ایک بار پھر خوش شام دیت کہتی ہوں گوڈ بورننگ ویڈ سبی میں اور ماشاء اللہ ہمارا جو ہے حضرت جان ایلیہ کو اسپیشل ڈیڈیگیٹ یہ مشاعرہ ہم کریں اور سب یہاں پر جتنے بھی شاعر شورا یہاں بیٹے ان سب کو میں محبت برا سلام پیش کرتی ہوں اور ایک بار پھر جو نظامت دوں گی تابش صاحب کو جی تابش صاحب جی بہت شکریہ ہم گزارش کریں گے عبد الرحمان مومن صاحب سے کہ وہ آئیں اور اقزل پیش کریں جناب عبد الرحمان مومن بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں میں آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے خوش ہے یہ آئینہ کہ خوش ہوں میں لاک سمجھا رہا ہوں میں دل کو لاک سمجھا رہا ہوں میں دل کو دل نہیں مانتا کہ خوش ہوں خوش ہوں میں خوش ہوں میں جس کے لوٹ آنے سے خوش ہوں میں جس کے لوٹ آنے سے وہ نہیں جانتا کہ خوش ہوں میں جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے میں نے بھی کہہ دیا کہ خوش ہوں گے جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے میں نے بھی کہہ دیا کہ خوش ہوں گے دل تو یہ چاہتا تھا وہ بھی کہے دل تو یہ چاہتا تھا وہ بھی کہے میں ہی کہتا رہا کہ خوش ہوں گے دل تو یہ چاہتا تھا وہ بھی کہے میں ہی کہتا رہا کہ خوش ہوں گے اب وہ تجھ سے اگر میرا پوچھے اب وہ تجھ سے اگر میرا پوچھے تو بس اتنا بتا کے خوشفوں ہیں اب وہ تجھ سے اگر میرا پوچھے تو بس اتنا بتا کے خوشفوں ہیں اور کیا چیز ہے خوشی مومن اور کیا چیز ہے خوشی مومن خوش ہے مجھ سے خدا کے خوشفوں ہیں اور کیا چیز ہے خوشی مومن خوش ہے مجھ سے خدا کے خوشفوں ہیں آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں سبحان اللہ جناب آپ سماعت فرما رہے تھے جناب عبد الرحمن مومن صاحب کو جو اپنے غزل پیش کر رہے تھے میں گزارش کروں گا زیب اورنگ زیب صاحب سے کہ وہ آئے اور آکے غزل پیش کریں تمہیدن جان ایلیا کی غزل آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ عمر گزرے گی امتحان میں کیا عمر گزرے گی امتحان میں کیا داغ ہی دیں گے ہم کو دان میں کیا میری ہر بات بے اثر ہی رہی نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا اب مجھے کوئی توٹا ہی نہیں اب مجھے کوئی توٹا ہی نہیں یہ ہوتا ہے خاندان میں کیا اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا اور یہ جو تم آسمان کو تکتے ہو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یہ جو تم آسمان کو تکتے ہو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخصتہ جہان میں کیا جناب زیب اورن زیب صاحب بہت شکریہ مطلب پیش کرتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کیا تفہیم ہو تاثیر کی اس سے بہتر اور کیا تفہیم ہو تاثیر کی تم سراپا شائری ہو شائری بھی میر کی اس سے بہتر اور کیا تفہیم ہو تاثیر کی تم سراپا شائری ہو شائری بھی میر کی ایک بدل سے کچھ اشار پیش کرتا ہوں مطلب دیکھی کہ سورت بدل کے اکس کو بے جان کر دیا سورت بدل کے اکس کو بے جان کر دیا اس نے تو آئینے کو بھی حیران کر دیا شاکھوں سے پھول توڑ کے خوشبو نچوڑ کے شاکھوں سے پھول توڑ کے خوشبو نچوڑ کے باغوں کا باغ آپ نے ویران کر دیا شاکھوں سے پھول توڑ کے خوشبو نچوڑ کے باغوں کا باغ آپ نے ویران کر دیا دل کا خلا اُلٹ دیا دل کا خلا اُلٹ دیا میں نے خلاوں میں یعنی خلا کو اور بھی گنجان کرتا دل کا خلا اُلٹ دیا میں نے خلاوں میں یعنی خلا کو اور بھی گنجان کرتا شیر دیکھئے مر کر دکھا دیا اسے مرنے سے پیش تر مر کر دکھا دیا اسے مرنے سے پیش تر یہ کام میں نے زیست کے دوران کر دیا مر کر دکھا دیا اسے مرنے سے پیش تر یہ کام میں نے زیست کے دوران کر دیا شرک اس کا لے گیا مجھے توحید کی طرف شرک اس کا لے گیا مجھے توحید کی طرف کافر نے مجھ کو صاحب ایمان کر دیا شرک اس کا لے گیا مجھے توحید کی طرف کافر نے مجھ کو صاحبِ ایمان کر دیا کامل جواب دینا سوالوں کی موت ہے کامل جواب دینا سوالوں کی موت ہے میں نے غلط جواب تجھے جان کر دیا اے سوال اللہ کامل جواب دینا سوالوں کی موت ہے میں نے غلط جواب تجھے جان کر دیا اپنا مزاق اڑایا محبت میں آپ سے مشکل کو حاسدین کی آسان کر دی دل کا خلا اُلٹ دیا میں نے خلاوں میں یعنی خلا کو اور ہی گنجان کر دی بہت شکریہ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب زیب اورنگ زیب صاحب کو جو اپنا کلام پیش کہا رہے تھے میرے چار مذہب میرے چار مسلق میرے چار مذہب میرے چار مسلق محبت 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 اس شعر کے خالق جناب سید ندیم عباس نقوی سے گزارش کریں گے کیونکہ وہ آئیں اور آکے اپنے حضر پیش کریں جناب سید ندیم عباس نقوی سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کمرشل دور میں اور یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے چینلز کا اس میں یاد اب کے لیے جو خدمت انجام دی جارہی ہے اور خاص کر جون بھائی سے کیونکہ جون بھائی کا اور ہمارا تعلق ایک ہی قصبے سے تھا وہ بھی امروان سے تعلق لگتے تھے تو اس لیے تھوڑا مائک قریب کر لیں آپ قریب ہو جائیں ایسے ان کے لیے اس پروگرام کو جو رکھا گیا اس کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں چینل کا بھی یہ بات ہو گئی انتظار نہیں اور خاص کر پیکر کا تنظیم سخن کا ٹائم ٹائم ٱائم ٹائم 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 � محبت 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 میرا ادراک پا لیا جائے میرا ادراک پا لیا جائے مجھ کو دل میں بسا لیا جائے میرا ادراک پا لیا جائے مجھ کو دل میں بسا لیا جائے دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا میرا ادراک پا لیا جائے مجھ کو دل میں بسا لیا جائے دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا دوستوں سے بچا لیا جائے میرا ادراک پا لیا جائے مجھ کو دل میں بسا لیا جائے دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا دوستوں سے بچا لیا جائے اور فراقِ یار کا موسم نہیں ہے فراقِ یار کا موسم نہیں ہے سہر منت کشے شبنم نہیں ہے ہزاروں چاہنے والے ہیں میرے ہزاروں چاہنے والے ہیں میرے اگر ایک تو نہیں تو غم نہیں ہے اگر ایک تو نہیں تو غم نہیں ہے اور تین شعر غزل کے پیش کر دیتا ہوں پھر ہمارے صدر صاحب اور کامنان بھائی بھی موجود ہیں منحال نے اتنا اچھا لہن میں پڑھا اس کے بعد کسی خابل ہو دیکھئے محبتوں کی مصافتوں میں اخیدتوں کا خیال رکھنا محبتوں کی مصافتوں میں اخیدتوں کا خیال رکھنا خیال اپنا میں رکھنا پاؤں تو تم ہی میرا خیال اپنا خیال رکھنا پاؤں تو تم ہی میرا خیال رکھنا وہ ظاہرن مجھ سے بے خبر ہے مگر اسے میری سب خبر ہے مگر اسے میری سب خبر ہے سکون دیتا ہے میرے دل کو یہ اس کا اتنا خیال رکھنا سکون دیتا ہے میرے دل کو یہ اس کا اتنا خیال رکھنا میں اس کے دل میں مکی ہوں اب تک ثبوت اس کا فقط یہی ہے میں اس کے دل میں مکی ہوں اب تک ثبوت اس کا فقط یہی ہے کہ جاتے جاتے بھی اس کا کہنا ندیم مرے واہ میں اس کے دل میں مکی بھولے کی ثبوت اس کا فقط یہی ہے کہ جاتے بھی اس کا کہنا ندیم اپنا خیال رکھنا سباناللہ کیا کہنے ہیں رات آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر ندیم نقوی چیئرمن سپاس و چیئرمن قبیلہ نظامت میں بزارش کروں گا قبلہ گاہی جناب کامران نفیس صاحب سے کہ وہ آئیں اور آکے اپنے غزل پیش کریں بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے ارے صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے جناب کامران نفیس بہت شبیہ سائب صدر کی اجازت سے یہ تین برس پہلے جان صاحب کی برسی آج کے دن یہ بدل وہی تھی وہ میں نے نظر بھی جان صاحب کی تھی تو اس کا مطلع عرص کیا ہے کہ الگ ہونا جدائی ہے یقیناً الگ ہونا جدائی ہے یقیناً تو کیا یہ بے وفائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا اجنبی ہونے کا تھا وہ وہ غم کیا اجنبی ہونے کا تھا وہ یہ رنجے آشنائی ہے یقیناً وہ غم کیا اجنبی ہونے کا تھا وہ یہ رنجے آشنائی ہے یقیناً اور نہیں چھونا تو کیا پھر دیکھنا ہے نہیں چھونا تو کیا پھر دیکھنا ہے تو کیا پھر دیکھنا ہے یہی کیا پارسائی ہے نہیں چھونا تو کیا پھر دیکھنا ہے یہی کیا پارسائی ہے یقیناً اور یہ کوئی لمحہ فراغت ہے نہیں ہے کوئی لمحہ فراغت ہے نہیں ہے نہیں ہے مسلسل یاد آئی ہے ارے سوال اللہ آرہ بہت ایک بار کوئی لمحہ فراغت ہے نہیں ہے کوئی لمحہ فراغت ہے نہیں ہے مسلسل یاد آئی ہے یقینا تو کیا دکھ ہے بسارت ڈھونڈنے تک تو کیا دکھ ہے بسارت ڈھونڈنے تک تو کیا دکھ ہے بسارت ڈھونڈنے تک حقیقت نارسائی ہے حقیقت نارسائی ہے یہ شرما سا رہا ہے آئینہ کیوں یہ شرما سا رہا ہے آئینہ کیوں نظر خود سے لڑائی ہے یقیناں تو کیا انقا ہوئی ہے جن سے دلگ تو کیا انقا ہوئی ہے جن سے دلگ تبھی قیمت بڑھائی ہے تو کیا انقا ہوئی ہے جن سے دلگ یقیناً بچا رکھا ہے ایک وعدہ کسی کا بچا رکھا ہے ایک وعدہ کسی کا یہی سب کچھ کمائی ہے یقیناً بچا رکھا ہے ایک وعدہ کسی کا یہی سب کچھ کمائی ہے یقیناً غبار اٹھتا ہے کیوں سینے میں آخر غبار اٹھتا ہے کیوں سینے میں آخر کسی نے خاک اڑائی ہے آئے بہار اٹھتا ہے کیوں سینے میں آخر کسی نے خاک اڑائی ہے یقینہ اور یہ کہہ کر جون ماتھا چوم لیتے یہ کہہ کر جون ماتھا چوم لیتے یہ کہہ کر جون ماتھا چوم لیتے یہ لہجہ میری آئی ہے آئے آئے یہ کہہ کر جون ماتھا چوم لیتے یہ کہہ کر جون ماتھا چوم لیتے یہ لہجہ میری آئی ہے یقینہ الگ ہونا جدائی ہے یقینہ تو کیا یہ بے وفائی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ سماتھ فرمانے تھے قبلہ گاہی جناب کامران نفی صاحب کو جو انتہائی خوبصورت غزل پیش کر رہے تھے مجھے حکم ہے ایک غزل کا تو چار تین چار اشار اس کے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ہم اپنے صدر محفل کی طرف بڑھیں گے جوہری آنے دے مت کر مجھے نیلام ابھی جوہری آنے دے مت کر مجھے نیلام ابھی کم لگائے ہیں زمانے نے میرے دام بھی میرا دامن زلیخہ کی طرح تھام ابھی میں پیمبر نہیں ہو جاؤں گا بدنا نہیں قبر پہ رکھے چراغوں کو بھی کر دو خاموش تخلیہ چاہیے ہم کرتے ہیں اپنی اولاد کسی کو نہیں دیتا کوئی اپنی اولاد کسی کو نہیں دیتا کوئی تو کہے تو یہ غزل کر دوں تیرے نام تو یہ غزل کر دوں تیرے نام ابھی بہت شکریہ میں گزارش کروں گا قبلہ گائی جناب صدر محفل ہمارے اجمل سراج بھائی سے کہ وہ آئے اور آکے غزل پیش کریں جناب اجمل سراج بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے کبھی جو تم سے ضرورت ہو بات کرنے جناب اجمل سراج بہت شکریہ جناب بے غزل کے چنشے جون صاحب کے بارے میں گفتگو تو بہت زیادہ ہوئی ہے اور دوستوں نے ان کی زمینوں میں بھی اور ان کی محبت میں بھی اشار پڑے ہیں جون ایلیا ہمارے شہر کے ایک ایسے شاعر تھے کہ جو ہر طرف سے شاعر تھے اور ان کی زندگی ان کی ہر سانس جو ہے وہ شاعری اور عدب کے لیے وقف تھی دیکھنے والی بات جو ہم سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس شعبے کو اختیار کرتے ہیں جس مقام کو اپنے لیے چاہتے ہیں جس منصب پر آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں کیا آپ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں یا نہیں یہ ہے جون ایلیا کی زندگی کو جب ہم دور سے دیکھتے ہیں بے شب بلکل تھی جب وہ ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم اتنے قریب سے چونکہ دیکھ نہیں باتے تو ہم ان کو جان بھی نہیں پائے جس طرح کا ان کا اظہار ان کے جانے کے بعد ہوا ویسا ان کی زندگی میں نہیں تھا وہ ہمارے درمیان تھے ہم میں سے میرے عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہمارے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر رکھے ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے چل چل چلاتی دو پہر میں سیون اپ کی کوڑڈنگ جو ہے مراستو یہ ایک ہزار واقعات ہیں اور اسے میرے نہیں میرے عمر کے اور مجھ سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے تو جب ہم ان کو ہم ان کو اتنا نہیں جانتے تھے لیکن اب جب کہ وہ یہاں نہیں ہیں تو جو ان کی شخصیت کا اور ان کے جو سارا جو کچھ ان کا دائرہ بنتا ہے اس میں ایک مستقل مزاجی اور ایک اپنے آپ کو وقف کر دینا کسی کام کے لیے اچھا شائری کرنے والے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شائری کرنے کے لیے شائری کے لغوز آنا چاہیے یہ تو اس کا ایک جزو ہے کہ آپ کو شائری کے رغوز آنے چاہیے ظاہرے ورنا تو آپ کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے بعد ننانوے اور بھی جزو ہے کہ دنیا کو دیکھنا کائنات کی تمام اشیاء کے متعلق ایک رائے رکھنا ان کا مشاہدہ کرنا ان کے لیے تحقیق کی نظر رکھنا یہ ہے شائر اور جو جون ہیلیا کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ان سے انسانی تاریخ پر بات کر لیجیے آپ ان سے انسانوں نے کیا ایجاد کیا اس پر بات کر لیجیے یعنی آپ ان سے ادھیان کے متعلق بات کر لیجیے آپ ان سے زمین پر جو زبانیں بولی جا رہی ہیں ان کے متعلق بات کر لیجیے آپ ان سے جو فیشن چل رہے ہیں اور جو فیشن ہو کے گزر چکے ہیں ان کے متعلق بات کر لیجیے تو یہ وہ شاعر ہوتا ہے جو کھلی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس نے وقف کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تو بہرک جونیلیا پہ تو بولتے رہنے کے لیے زمانے وقت بہت زیادہ چاہیے میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا وقت بھی تنگ ہوگا تو میں اپنی غزل سناتا ہوں اگر آپ بات کر سکتے ٹائم ہے بس بات ہی ہے کہ دیکھئے نا آپ کے ایک آدمی اور اس کا کیسا جو ہے وہ ایکسپوجر ہے اس کا اظہار دیکھیں کہ اس کا کام رائے گا نہیں گیا ہے نا ایک بہت بنیادی لفظ جونیلیا کیا کہ میں تو رائے گا گیا میں تو رائے گا گیا نہیں رائے گا نہیں جاتے آپ آپ رائے گا نہیں جاتے آپ کا کام اگر آپ نے اپنے آپ کو اگر ڈیووشن ہے اگر آپ نے وقف کر دیا کیسے رائے گا جا سکتے ہیں رائے گا نہیں جا سکتے ہیں آپ نے اس کائنات میں اپنے آپ کو گون دیا کہ آپ نے ساری چیزوں میں آپ مل گئے ہیں بھائی آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اب ایک ایک فضا کی ایک ایک سانس ایک ایک دھڑکن میں آپ دھڑک رہے ہیں یہ ہوتا ہے تو آپ جب بھی کسی چیز کو جزوی طور پر اختیار کریں گے اس کے ریزلٹ بھی جزوی آئیں گے بھائی اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو نہ سمجھنے کی ہو تو کبھی بھی کوئی کام کریں آپ ایڈوکیشن کا کام کر رہے ہیں آپ وقالت کا کام کر رہے ہیں یعنی جو آپ کا شوق ہے جو آپ کا میلان ہے جو آپ کی طبیعت ہے پہلے آپ اس کو پہچانیں پھر اس کے بعد دور لگا دیں اس کی طرف اور اس جگہ تک آپ ضرور پہنچیں کوئی کوئی میں کہتا ہوں آج ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں دنیا کو تو دنیا کے ظاہر ہے ہماری آنکھ ہماری عقل ہمارا وہ ایک محدود سطح پر دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو رہا ہے کچھ کر یہاں سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب انسان کر رہے ہیں آپ غور سے دیکھئے آپ کی معاشیات آپ کی دینیات آپ کی سب چیزیں انسان چلا رہے ہیں سوائے کچھ چیزوں کے جو رہ گئی ہیں قدرتی کے صورت جو ہے وہ انسان نہیں نکالتا سمندر اس نے نہیں پیدا کیا ہے آسمان اس نے نہیں کھڑا کیا ہے زمین اس نے نہیں بچھائی ہے لیکن اس کے بعد تو سب کچھ انسان نے کیا ہوا ہے ہے نا یعنی اقبال کہتے ہیں تو شب آفری دی چراغ آفری دم سفال آفری دی آیاغ آفری دم کیا بات ہے سر کہ دھولے راہ بنائی تو میں نے چراغ بنایا ہے دھولے مٹی بنائی تو میں نے پیالہ بنایا ہے تو آدمی کا معاملہ کتنا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا مقام کیا ہے بے شک اس کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ شیطنت کی طرف آئے تو آج دنیا نے آپ کی ساری ویلت آپ کی ساری دولت ایک سمیٹ کر اپنی جگہ پر رکھ لی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کرنسی کے نام پر جو ہے وہ کاغنس کے ٹکڑے پکڑا دی ہے یہ کس نے کیا ہے کہ اللہ نے نہیں کیا ہے انسان نے کیا ہے انسان کر رہا ہے سب کچھ انسان نے دعویٰ کیا ہے آج کے انسان نے کہ سڑک پر یا گولی سے اگر کوئی مر گیا تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے لیکن اگر وہ ہسپریل پہنچ گیا آج کی اس ترقی آفتہ دنیا کے کسی ہسپتال میں پہنچ گیا تو وہ اس کو مرنے نہیں دیں گے یہ آج کی یہ میڈیکل سائنس کا دعویٰ ہے آج کا کہ وہ اس کو زندہ رکھیں گے بھائی وہ مر نہیں سکتا تو انسان کی پہنچ دیکھیں آدمی کا بقام دیکھیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں جان ایلیا بھی سمجھ میں آتے ہیں اقبال بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ آدمی ہے کیا آدمی تو تو سب کچھ کیا ہوا ہے یہ آدمی تو سمندروں میں جو ہے وہ فلیٹس بنا رہا ہے آدمی سمندروں میں جو ہے وہ راستے بنا رہا ہے یہ آدمی تو ہے تو آپ کہاں ہیں بھائی آپ کیوں وہ چھوٹی سی جگہ پہ جو ہے وہ کڑے وے ہیں آپ نے کو اتنا چھوٹا سے جو اپنے لئے سوچا ہوا ہے کہ آپ سی اے کر لیں گے آپ یہ کر لیں گے آپ بھی تو دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں محدود کرتے ہیں جون ایلیا کی شخصیت بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو وقف کرے کسی چیز کے لئے شہر پہ چلتے ہیں جی جی غزل پہ چلتے ہیں جی صاحب ایک تازہ غزل ہے کہ جب ذات تیری علم سے عرفان میں آئی ہے جب ذات تیری علم سے عرفان میں آئی تب جا کے کہیں جان میری سبحان اللہ سبحان اللہ ان سے عرفان میں آئے تب جا کے کہیں جان میری سبحان اللہ بھا 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 میں سوچ رہا تھا میں یہاں کیسے رہو گا میں سوچ رہا تھا میں کیسے رہوں گا کیسے رہوں گا پھرشک کی آواز میرے کان میں پھرشک کی آواز میرے کان میں میں سوچ رہا تھا میں یہاں کیسے رہوں گا پھرشک کی آواز میرے کان میں آئی لوگوں سے بہت کچھ تیرے بارے میں سنا ہے لوگوں سے بہت کچھ تیرے بارے میں سنا ہے دیکھا نہ کبھی شکل تیری دھیان میں آئی لوگوں سے بہت کچھ تیرے بارے میں سنا ہے دیکھا نہ کبھی شکل تیری دھیان میں آئی دیکھا نہ کبھی شکل تیری دھیان میں گل مہکہ وہ جس گل کی طرف ہاتھ بڑھایا گل مہکہ وہ جس گل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک چمک سی کوئی گلدان میں گل مہکہ وہ جس گل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک چمک سی کوئی گلدان میں آئی اور ایک چمک سی کوئی گلدان میں آئی بدہت تھے وہ اہلِ نفاق ایسے کی اجمل کچھ کام شجاعت بھی نہ میدان سبحان اللہ کچھ کام شجاعت بھی نہ میدان میں آئی جس شام میرے یار مجھے ڈھون کے لائے وہ شام دلھن کی طرح ڈالان میں آئی وہ شام دلھن کی طرح ڈالان میں آئی سبحان اللہ وہ شام دلھن کی طرح ڈالان میں آئی میں سوچ رہا ہوں یہاں کیسے رہوں گے سبحان اللہ سمیلا سلامت رہے ہیں ہاں بالکل ان کے بعد ایک نظم اور ہوگی ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا حضرت جان ایلیا کہہ لیے سپیشل ٹرانسپیشن گوڈ مورننگ بچ سبی کی جانب سے وینس ایجی ٹی وی چینل کی جانب سے ڈیڈیگیٹ کرتے ہیں یا لیں گے چھوٹی چھوٹی بریک اور ملتے ہیں بریک بعد گوڈ مورننگ بچ سبی کے ساتھ سبحان اللہ بھا 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 بھا